ایک احتجاج وہ تھا جو ایک سیاسی مذہبی جماعت نے گیا تھا اور جس پر پورا میڈیا بلکہ عالمی میڈیا بولا تھا کہ یہ واحد احتجاج ہے کہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اور ایک احتجاج وہ ہے کہ جو یہ پچھلے دو سے تین دنوں میں ایک طفانے بتنیزی برپا ہوا ہے ایک میرا دوست یہیں بیٹھا ہوا ہے سامنے اس وقت اس نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ شعور آ چکا ہے یہ کہہی کا شعور ہے کہ ایسا شعور ہمیں نہیں چاہیے کہ جو پورے ملک کو جام کرو اور تم سرکاری عملاق کو نقصان پہنچاؤ اور تم ان کو مورود الزام ٹھہرا کر اور پوری پاکستان میں ہونے والی غلطیاں تم ان کو ہماری فوج کے اوپر ڈال دو یا اداروں پر ڈال دو شعور نہیں ہے یہ یہ کیا ہے شعور نہیں ہے کہ میرا لیڈر گرفتار ہوا ہے تو یار وہ کیس کو فیز کرے بس بات ختم ہے لیکن اس کی گرفتاری پر اگر میں اپنی عملاق کو یا سرکاری عملاق کو یا اپنے علاقے کو میں احتجاج کے ساتھ توڑ پھور کروں تو یہ میرے لیے جہالت ہے جہالت جہالت ہے گور کمانڈر ہاؤس تو بڑے دور کی بات ہے یعنی ایسے عجیب لوگ ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کو بھی انہوں نے رائے گاہ کیا یونیورسٹی روڈ کے اوپر جب زمزم کی طرف جو روڈ نکلتا ہے زمزم ہوتل اس روڈ کی طرف تو وہاں وہ چونک کے اندر ایک شہدائے یادگار شہدائے یادگار جس میں پاکستان کے آرمی کے وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی جان دی وہ عزیز بٹی شہی تھا یا وہ دوسرے جو ہمارے فوجی جو گزرے ہیں کہ جن کی شہادت کی وجہ سے پاکستان انڈیا سے ان کی قربانیوں سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی انڈیا سے جیتا تھا جنگوں میں تو ان کی تصویروں کو آگ لگا کر توڑا جا رہا مارا جا رہا یہ تو حال ہے ہماری قوم کا میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کسی خاص جماعت کے لوگ ہیں وہ زدہ کسی کی شرارت بھی ہو لیکن یہ شعور کب آئے گا ہمارے بیچ میں ہمارے اندر کہ بھائی نہیں ہاں آئندہ آپ طے کریں کہ یہ جماعت نقصان دے ہے یہ فائدے مند ہے یہ لیڈر میرے لیے بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے آپ اپنے آپ اپنے ووٹ کو کاش کرنے کا حق رکھتے ہو آپ سلیکٹ کرنے کا حق رکھتے ہو لیکن تمیز کے دائرے میں رہ گا اس لیے میرے محترم دوستو یہ جو ایک جہالت ہے جہالت اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر معاملاتی طور پر اس لیے میں نے پورے موضوع میں آخر میں سیاست کو رکھا کہ ایمانی ایمانی یہ بات اور عملی معاملاتی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی ان پانچ چھے چیزوں کے اعتبار سے جو جہالت پھیلی ہوئی ہے اس جہالت کو ختم کرتے جائیں علم حاصل کریں ان پانچوں شعبوں کے اندر اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ معاشرہ بھی بدلے گا میں بھی بدلوں گا لوگ بھی بدلیں گے ایک خوبصورت پاکستان دکھائی دے گا انشاءاللہ آپ کو